جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کر اٹھو دشمنی جو بھی ہے آپ اس میں مٹا کر اٹھو اب اگر ایک نہ ہو بائے تو مر جاؤ گے خوش تنکوں کی طرح تم لوگ بکھر جاؤ گے خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو مصطفیٰ والے ہو مومن ہو خدا والے ہو اپنے اسلام کی تاریخ اڑٹ کر دیکھو اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو تم پہاڑوں کا جگر شاک کیا کرتے تھے تم تو دریاؤں کا دوس موڑ دیا کرتے تھے درے خیبر کو اکھاڑا تھا تمہیں یادیں تم نے باطن کو پچھانا تھا تمہیں یادیں پھر تے رہتے تھے شب و روز بیعہ بانوں میں زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں رہ کے محلوں میں ہرے کائیتے حق بھول گے رہ کے محلوں میں ہرے کائیتے حق بھول گے عیشو عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گے تھندے کمرے ہسی محلوں سے نکل کر آؤ پھر سے تپتے ہوئے سہراؤں میں چل کر آؤ راہ حق میں پڑھو سامان سفر کا باندھو تاج پھوکر پھرکو سر پہ امامہ باندھو آئیے حضرات میں خضرت کاری محمد ایو صاحب کے اسی پیغام کے ساتھ اور اسی ان کے نظریے کی کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارا اسٹیج آج مسنک اہل حدیث مسنک بیرلویت اور دوسرے بہت سارے مذاہیب اور مسالک کے لوگ جن کو بہت دعوت بھی دی گئی تھی لیکن کسی مجبوری کی تحت نہ آسکے ہمارے جو دیا فیضاباد سے ہمارے ایک سادو مہان آنے والے والے وہ نہیں آسکے سوامی گانداز جی کسی مجبوری کی تحت نہیں آسکے بہرحال اس اسٹیج پر ہر قوم ہر مسلک اور ہر مذہب کی جو نمائندگی ہو رہی ہے یہ اسی عظیم شخصیت اور ان کے ساتھ کام کرنے والے جو بیرپور کا ایوریٹی فانڈوشن ہے اس فانڈیشن کے نوجوانوں کا جس کی سرکردگی فرما رہے ہیں اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ حویظ محمد عریف صاحب میں ان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اپنے مہمان حضرت مولانا ابو العاص وحیدی دامت پرکاز پہن سے میں گزارش کر رہا ہوں جو استاذ ہیں صفحہ شریعت کالیج جوریہ گن سے تشریف لائے ہیں میں اسے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائے حضرت مولانا ابو العاص وحیدی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ان الحمدللہ نحمده ونستعیمه ونستغفره ونعوذ باللہ من شبور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مذلله ومن یغلله فلا هاديله واشهد اللہ لا اله اہل اللہ وحده لا شریق له واشهد اللہ محمد عبده ورسوله یا ایہو الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساؤم نبیه والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہو الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم مع مالكم ویغسر لكم ذنوبكم ومن یتعر الله ورسوله فقد فاز قوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی هدی محمد سلوات اللہ علیه و سلامه وشرشر امور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فوز باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الذین آمنوا اذا لقيتم فئة فاثفتوا واذقوا اللہ كثيرا لعنكم تفرحون واتئت اللہ وعصوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتزبريحكم واسبروا ان اللہ ماء الصابرین انا بلاله بن عمر رضی اللہ تعالی عنه قال قابل رسول اللہ لسلات والتسلیم ارحم من في الارض يرحم من في السماء رواه ابو داود والتمزيزي وقال التمزيزي هذا حديث حسن سعید ورواه البخاري ورواه البخاري ورواه البخاري ورواه البخاري ورواه البخاري رضی اللہ تعالی عنه قال قابل رسول اللہ نسانت والتسلیم اذا عطاكم امیم قریم قوم فاکمون صحیب مماجا والحاکم فا المستدر جناب صدر صاحب اناؤنصر صاحب اور اس تیت پر تشریف فرما اصابر مماجا اصابر من فضل اور اس تبیل پندل کے نیچے تشریف فرما تمام حضرات اور دورا ساہے ہوئے تمام حضرات اور ملت اسلامیہ کے جانبازوزو اور دین اسلام کے پاس بانو آج کا یہ پرورام جو اتحاد فاؤنڈیشن کے در احتمام منقد ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے قومی اگجیتی اس مناسبت سے میں نے سوچا تھا کہ میرا خطاب دو ایسے میں ہوگا ملی اتحاد اور قومی اگجیتی ملی اتحاد کا تعلیم ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے اور قومی اگجیتی کے تعلیم یہ ہندوستان کے ساری انسانوں سے لیکن میں ملی اتحاد کی موضوع کو بہت مختصر کر دوں گا البتہ قومی اگجیتی جو اس کننشن یا اس کانفرنس کا بنیادی موضوع ہے میں اس کے تعلق سے کچھ اساسی باتیں اور کچھ اہم باتیں رکھنے کی پوشش کروں گا دوستو سالگلشتہ بھی یہاں جو مختصر سے جلاس ہوا تھا میری اس میں آگی ہوئی تھی اور میں نے مسلم پر سرلا یک شخصیل کوڑ اور ہندوستان کی جمعری دستور اس موضوع پر خطاب کیا تھا بڑی خوشی ہوئی تھی کہ بیرپور چوراہ کے نوجوانوں نے ایک پروگرام ملکت کیا ہے اور آج بھی یہ جانکہ خوشی ہوئی کی اتحاد فانڈیشن کے زیر اعتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کے ملتظمین اور اس کے محرک یہاں کا نوجوان طبقہ ہے جو اپنے مدرگوں اور اپنی ملت کے لوگوں کی نگرانی میں پروگرام ملکت کر رہا ہے اس لئے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور اپنی خوشی کا محطرت کا ادارگار کر رہا ہوں آج کے اس پروگرام میں مجھے ایک بڑی بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ پروگرام میرے ہم سبق ساتھی مولانا مجبولہ قاسمی حفظ اللہ کی صدارت پر ہو رہا ہے مجھے داروں دیوبند کی اپوری تندگی آ دیا رہی ہے یہ سن انہیس سو بہتر میں بہتر تک تک ہم لوگ ساتھ تھے جب ہم لوگوں نے دور حدیث میں فضیلت کی تعلیم حاصل کی تھی ہوا یہ تھا تھی فضیلت کے بعد ہمارے دوست ہم سبق ساتھی نے افتاق کا اشتاق نایا اور میں نے ادب کے تخصص کے شور مداخدہ لیا تھا بہران داروں دومن چھوڑنے کے بعد یہ انہی ان سے میری دوسری ملاقلات تھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب دیرینہ ساتھی اور دیرینہ دوست ملتے ہیں میں تھوڑی معذرت کے ساتھ اصحابی بن عقیدہ سے زوغ دیلوی کے ایک شیر میں رضوان پہ آ رہا ہے کہ اے زوغ کسی حمد میں دیرینہ سے ملنا اے زوغ کسی حمد میں دیرینہ سے ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحہ و خضر سے بہران آج کی جلاس میں شرکت شریک ہو کر مجھے میری خوشی دو آتشاہ ہے میری خوشی دو گنی خوشی ہو گئی ہے کہ ایک بہت بہت ایک لمبی متت کے بعد ایک اپنے ہم سبق ساتھی سے ملاقات ہو رہی ہے ہمارے ساتھی جانتے ہیں کہ جناب مجیبولہ قاسمی صاحب بدل حسن قاسمی اور محمدہ سوہیدی یہ دور حدیث میں تقریباً پانچ سو طلبات تھے اور ہم لوگ اول دون سو مایا کرتے تھے اور اچھا معاول تھا بہران ایک لمبی متت کے بعد ملاقات ہو رہی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ہم سبق دوست منا مجیبولہ قاسمی کو سے دعافی تطا فرمائے اور بہت سے مشکلات سے دوچار ہوئی ہے اللہ تعالی ان کی زندگی کو خوشی و مسرد کا گلشن بنائے اور پوری ملت اسلامیہ کو اللہ تعالی منافع سے دوستو میں ملی اتحاد کے تعلق سے اشارات میں کر لیتا ہوں پھر قومی اجیتی کے تعلق سے جو اس کانفرنس کا سنہ حضور ہے دیکھئے ملی اتحاد یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہے اختلاف عقید و فکر کے باوجود سارے مسلمانوں کا ایک متحدہ پر قومی ملی اتحاد جو ہوں اس لیے کہ ہمارا ملک یہ سیکولر جمہوری ملک ہے دفعہ نمبر پچیس کے تحت ہے آپ حضرات پڑھئے ہندوستان کا دستور تو ملک کے سارے باشندوں کو مذہبی آزادی کا خاصل ہے اپنے مذہب تبلیغ کا خاصل ہے البتہ باب اینما وصول کی دفعہ چوبالیس کے تحت یہ تھوڑی سی بات درج کر دی گئی ہے کہ ریاست تو چاہیے کہ ملک کے تمام شہروں کے لیے یکسان شہروں کے قانون نافذ کرے اسی کے حوالے سے ادھر دھر یکسان شہروں کوڑ کی بات بات چل رہی ہے اور مسلم پرسن اللہ کے تعلق سے حکومت وقت مذہب ماندانہ سے ہو گیا ہے حالانکہ دفعہ پچیس کا تعلق مذہبی حقوق سے ہے اور دفعہ چوبالیس کا تعلق غیر مذہبی رسوم یا غیر مذہبی امور سے ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے لیکن بہرحال اس وقت حالات ہمارے ملک کے بہت خطرنا کے دوستو اب یہ آپ حضرات میں باتیں سنی ہے اس وقت میں آپ سرچ کروں جب ملک آزاد ہو رہا تھا تو آزادی سے پہلے انیس سو پچیس میں ایک پارٹی وجود میں آئی تھی آر ایسس پارٹی جس کے تین بنیادی منصوبے تھے ایک تو یہ ہے کہ یہ ملک ہندو راشتری ہو دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں آر ایسس کی حکومت ہو اور تیسرا مقصد یہ کہ مسلمان اس ملک میں نمبر دو کا شہری ہے یہ ان کی تین منصوبے تھے لیکن اس وقت وقت گاندی جی جوائل لار ابو کلام آزاد اور دوسرے سکولر لار مزاج آج لوگوں نے یہ لندن سے لے گئے کہ ہندوستان کی کونے کونے تک تک اس کا اظہار کیا کہ یہ ملک سکولر لگا اور یہی وجہ ہے کہ جو سکولر مزاج کی نہیں تھے جو فستائی زہنی کے لوگ تھے وہ گاندی جی کی پیشے پڑ گئے تنہاچہ ناتورام گھوٹے نے گاندی جی کو اپنی گولی سے بھون گھون گا اس طرح سے گاندی جی سکولرزم اور جمہوریت کے لیے قتل کر دیئے گئے اور اس وقت حالات ایسے ہیں ملک کے کہ گاندی جی کے قاتل جمہوریت کے قاتل اور سبسطرزم کے دشمن کے نام کا مندر بنائے جارہا ہے اس وقت حالات یہ ہے ہمارے ملک میں جس پارٹی کی حکومت ہے اور یہ جس فستائی پارٹی کی سرپرشتی اس کو حاصل ہے آپ کو پتا ہے کہ انہیں ہمارے ملک کا ترنگا جھنڈا پسند نہیں انہیں یہاں کے جمہوریت پسند نہیں ابھی کسی بی جی پی کے لیڈر نے کہہ بھی دیا کہ ہم تو آئے ہیں ایک کا قانون بدلنے کے لیے تو بہرحال اس وقت حالات دوستو بڑے نازک ہیں ایسے حالات کی ملی اتحاد کی ضرورت ہے یعنی ہندوستان کے تماماں فرقے کے لوگ اہلیدی صدرات علماء دوبن علماء بریلی حتیٰ کہ میں تنازل اختیار کر کے بلکہ آگے بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ شہادرات کو بھی ملی اتحاد میں شامل ہونا چاہیے اس لیے کہ ہندوستان میں معاول خطرے میں ہے جس معاول میں ایک شخ شخ سینہ ٹھوپ کر اپنے آپ کو بریلی کیتا ہے اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے ہندوستان میں وہ معاول خطرے میں ہے اس معاول کا تحفظ کیجئے اس کانفرنس کا پیغام ملائی در دور تک امن کا پیغام محبت کا پیغام پیار کا پیغام شانتی اور سلامتی کا پیغام تو اس وقت ضرورت یہ چیز کہے اورنا دوستو حالات ہمارے ملک کے بہت افسردہ اور بنتہا افسوسناک ہیں آپ حضرات اہلی انجامتے ہیں کہ آمی عثمانی رحم اللہ جو دوبند کے باشندہ تھے انہوں نے اس وقت وقت حالات کا قاسی کی تھی اور اب بھی ان کے آشار موجودہ حالات پر فٹے انہوں نے کہا تھا سہرہ 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 غم کی بگولے بشتی بشتی درد کی آگ سہرہ سہرہ غم کی بگولے بشتی بشتی درد کی آگ جینے کا معاول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں ساغر ساغر زہر بھرا ہے قطرہ قطرہ مولک ہے یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی یہ پھٹے ہیں تو اس وقت حالات اسی اندازت ہیں برحال ملی اتحاد کے تعلق سے جو باتیں مجرس کرنا تھی اشارات میں نے کر دیئے ہیں اب میں آتا ہوں اس موضوع پر قومی اجیتی قومی اجیتی کیا ہے قومی اجیتی کی تقاضی کیا ہے اور موجودہ ہندوستان جو تکثیری سماج کا ملک ہے اس تکثیری سماج کے ملک میں قومی اجیتی کی مزاج کو فروغ پر سے دیا جائے تو دیکھیں قومی اجیتی کیا ہے اصل میں قوم کا معنی ہوتا ہے شہریت اور ہندوستانی قومیت کا مطلب ہوتا ہے ہندوستان کی شہریت اور اسی قومی نے رکھ کے بولا گیا تھا متحدہ انسانی متحدہ ہندوستانی قومیت مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کے سارے باشندے ہندوستانی قوم کی حیثیت سے ہندوستانی شہریت کی حیثیت سے یہ متحدہ ہندوستانی قومیت کی ایک آئیاں ہیں ہندوستان میں جتنے لوگ بستے ہیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلیت، آدھی باسی، درابر یا جتنے لوگ بستے سب سے سب متحدہ ہندوستانی قومیت کی ایک آئیاں ہیں اور دوستو یہ قومی اجیتی کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے سارے باشندوں کے اندر محبت ہو، الفت ہو، یگانگت ہو، ایک جہتی کے جذبہ ہو یہی جذبہ ایک جہتی کا اس ملک کو ترقی دے گا اور میں تورت کرتا ہوں کہ ایک جہتی کے جذبہ تھا جس نے ملک کو آزاد کیا تھا ملک آزاد نہ ہوتا اگر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھی کر کے ملک کو آزاد نہ کرتے جس طرح سے متحدہ قومیت کے زور و قوت سے ملک آزاد ہوا ہے آج ضرورت ہے اسی انداز سے متحدہ قومیت کی اور ضرورت ہے قومی اجیتی کی دوستو قومی اجیتی کے تقاضی کیا ہیں؟ یعنی قومی اجیتی ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس حسنے میں پہلی چیزی ہے کہ ہمارا ملک ایک سیکولر جمہوری ملک ہے ضروری ہے کہ اس کا سیکولر اور جمہوری مزاز باقی رہے ہیں قومی اجیتی کے لیے بہت 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 چیز ہے کہ اس ملک کا سیکولر مزاز اس ملک کا قومی مزاز برقرار رہا ہے اگر اس ملک کا قومی مزاز اس ملک کا سیکولر مزاز تباہ کر دیا گیا تو یہ ملک بڑھ جائے گا یہ ملک تباہ ہو جائے گا اس لیے اس بات کی شدید عورت ہے کہ ہمارا ملک جو ایک سکودر ملک ہے اور جمہوری ملک ہے اس کی جمہوریت اور اس سکودر باقی رہے دوستو یہ ہمارا ملک جو سکودر جمہوری ملک ہے اس کی نسان اس خوبصورت دل روا گولشن کی ہے جس میں رنگ برنگ بھول کھلے ہو مہک کے ہوئے مختلف رنگ رنگ اور مختلف مہک کے پھول جس میں کھلے ہوئے ہوں یہ ہمارا ملک ہمارے ملک کی مثال ہے کہ ہمارا ملک اس گولشن شن ترہے اور ضروری ہے کہ اس ملک جو ہمارا ملک کی گولشن ہے اس گولشن سے کوئی پھول اس گولشن سے کوئی پھولواری خراب نہیں کی جائے ایک موقع پر پر امام گولہ ہندو کا نمازاد رحم اللہ نے کلکتہ میں تک کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندو مسلم یہ ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں ہندو مسلم ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں ہندو مسلم یہ ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں اگر ہندو مارا جائے گا تو ہمارے ملک کی ایک آنکھ چلی جائے گی اگر مسلمان مارا جائے گا تو ہمارے ملک کی ایک آنکھ چلی جائے گی اس لیے اگر اس ملک کی بنائی کو اس کی بسیت بسارت کو باقی رکھنا ہے تو ضروری ہے کہ ہندو مسلم یقتہ ہو اور محمد ہو اس سسلے میں میں ایک بات اور نہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے کی جنگ آزادی لڑی گئی تھی ملک کو آزاد کرنے کے لیے جیسا کہ کاریو صاحب نے بڑے عزم و حوصل سے اعلان کیا ہے کہ ہم کو پھر جنگ لڑنی پڑے گی اس ملک کے سیکلوریزم کے حفاظت کے لیے اس ملک کی جمہوریت کے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں سے جائیں ایک پیغام لے کر جمہوریت کا سیکلوریزم کا الفت کا اور محمد کا پیغام لے کر کے آپ جائیں یہ بہت ضروری ہے دوستوں اور میرا وقت کا میری تقریر کا وقت زیادہ ہی ہو چکا ہے اس لیے ایک بات بات کر کے میں ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ میں اقبال رحم اللہ نے جو ہندوستانی ترانہ لکھاتا اس میں ایک شیر ہے کہ انہوں نے لکھاتا تھی مذہب نہیں سکھاتا آپ اسمس بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپ اسمس بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا دوستو ہمارا مذہب اسلام خود مواسط کی تعلیم دیتا ہے سب کے لیے مدارات کی تعلیم دیتا ہے سب کے لیے غمخاری اور محبت سب کے لیے ہمارا مذہب اسلام کی یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر گر کئی آگ لگی ہو کوئی شخشک پریشان حال ہو ہندو ہو مسلمان ہو کسی کے گھر آفت ہو مسیبت ہو آگ لگی ہو تو ضروری ہے کہ سب اس کی مدد کریں یہ مذہب اسلام کی تعلیمیں کی غمخاری سب کے لیے حتیٰ کی جانوروں کے ساتھ اور مدارات بھی سب کے لیے تو دوستو یہ محبت فتفت خود مذہب اسلام کا پیغام ہے اور آپ سن لیں یہ ہندوستان میں اگر ہندوستان میں مسلمان نہیں رہ جائے گا تو ہندوستان توجود خطرے میں پڑ جائے گا اور جس انداز کی سیاسی ذہنیت ملک میں کام کر رہی ہے اگر یہ ذہنیت رہی تو جیسا کہا گیا تھا کہ ہم دوبارہ ملوں کو تقسیم ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں ہمیں دوبارہ حجت کرنا پسند نہیں ہے جن لوگ حجت کرنا چلے گئے ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی ملک کی ملتی میں اسی ملک کی ملتی سے ہماری پیدائش ہوئی ہے اسی ملک کی ملتی میں دفت ہوئی ہے برحال اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے تمام مسلمانوں اور ہندووں کے اندر قومیت جیتی اور باہم محبت علفت وضع فرمائے اس لئے کی مذہب نہیں سکاتا آپس پر بیر رکھنا ہندی ہیں ہم بطن نوستہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہندوستان کے سارے باشندوں کو امن کی محبت کی علفت کی توفیق حضا فرمائے آمین